بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ دباؤ کا شکار دکھائی دیتی زمبابے خلاب میچ ہارنے سے پاکستانی دباؤ کا کھراری جو شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس کے اثرات اب بہت زیادہ نمائے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گو کہ ابھی فقر زمان کے حوالے سے بہت زیادہ کلیر چیز ہمارے پاس نہیں آئی ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں کہ وہ اس وقت مکمل طور پر سو فیصد فیصد نہیں ہیں جبکہ دیگر جو ماہیرین ہیں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر انفٹ کھراریوں کو ٹیم میں شامل کرنا تھا تو لے جانا بہتر نہیں تھا اسی حوالے سے سارے سریعتال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں سید محمد ندیم صاحب جو اسپورٹس اینیلسٹ ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ کیوں نہ یونیورسٹی لیول پر بہت سے اچھے اردمات ہو رہے ہیں ساتھ سے زیادہ جو کھیلوں کو پروان چلائے جا رہا ہے تو ہم نے سید خاص کر اقبال میمن صاحب کو اپنے اسٹوڈیو پر مدوق کیا ہے جو ڈائریکٹر اسپورٹ ہے لیاقت یونیورسٹی آب میڈیکل اینڈ سائنس جام شوروں کے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے زینب کلیم صاحبہ جو اسپورٹس لور ہیں سب سے پہلے ندیم صاحب کے پاس آتے ہیں ندیم صاحب دو میچز ہم ہار چکے دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں اس طرح میچ ہم نے کھیلنا نیدرلینڈ کے حلاف کیسا دیکھتے ہیں کہ اب جو نیدرلینڈ کی ٹیم ہے وہ پاکستانی ٹیم پر حملہ کرتی بھی شاید دکھائی دے گی سب سے پہلے تو آپ پر شکریہ آپ نے یہاں پر مدوق کیا اور جب بھی پاکستان کی یہ حسنی رہی ہے پاکستان انڈیا سے جب بھی میچ ہارا ہے تو پورے ٹورنمنٹ میں پاکستان جو ہے وہ ایفز اینڈ برٹس پر چلائیں مطلب وہ ٹیم ہارے گی یہ جیتے گی یا بارش کی وجہ سے کوئی میچ ایسا پوائنٹ مل جائے تو اس کی وجہ سے بڑے ایشوز ہیں اور پھر دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ کہ پاکستانی پلیئرز یہ وہ ہنڈر پرسنٹ فٹ نہیں ہیں شاہنشاہ افریدی کو آپ دیکھ لیں وہ بھی ابھی ریہب کے مرالے سے گزر رہے ہیں اچھے بولنگ کی انہوں نے شروع کے دو عوض میں بعد میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اگنس بھی اور پھر زمبابے کے اگنس جو سیکنڈ رن لے رہے تھے وہ بھی آپ ان کو اگر دورتا ہوا دیکھیں تو بڑا ان کے نیوے پرابلم نظر آ رہا تھا لیکن ندیم صاحب ہم دیکھتے کہ اگر انفرٹ کھلاڑیوں کا ٹیم میں شامل ہونا ہے تو کیا بہتر نہیں سمجھتے جو لاسٹ ٹائم پہ آپ نے فقر زمان کا انتخاب کی عثمان قادر کو آپ نے باہر کیا عثمان قادر اس وقت بھی ریزب پلیئر کے طور پر جو ہے اسکورٹ میں کا حصہ ہے تو سمجھتے یہ نہیں تھے کہ اس وقت اگر عثمان قادر انفرٹ ہو گئے تو انہیں ملک واپس بیج دیا جاتا نیک لڑی کو پاکستان سے طلب کر لیا جاتا دیکھیں اصل میں یہ کپٹن کی اپنی صحب دید ہوتی ہے شاید کپٹن کو ان کے اوپر زیادہ اعتماد ہے جس کی وجہ سے جہے انہوں نے اپنی پسند کی پلیئرز وغیرہ لیے ہوا ہے ٹھیکے نہ پھر محمد وسیم جو ہے چیف سیلیکٹر ان سے بھی انہوں نے کوڈینیٹ کیا ہوگا یقین ہے کہ مجھے انڈین پلیئرز کی ضرورت ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمیز راجہ صاحب جہے ان کی پریز کانفرنس آتی رہی ہے مسلسل تو انہوں نے یہی کہا کہ یہی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ جیتے گی حالکہ اس ٹیم میں کافی جو ہے گیپ ہے آپ دیکھیں دو ہزار اکیس میں ورلڈ کپ ہوا ہے جب سے لے کر اب تک جو پاور پلے کا یوز کیا ہے رزوان اور بابر نے پوری دوریا میں سے کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ ایز اوپنر نائے مل ڈاون آ جائیں نیچے آ جائیں تو وہ چھے اشاریہ سمتنگ کا جو ہے سٹرائک ریٹ ہے بابر کا اور رزوان کا ہے سات اشاریہ بارہ کا اور فخر زمان کا اگر آپ لے پاور پلے کا تو وہ آٹھ سے اوپر کا سٹرائک ریٹ ہے ان کا ٹھیک ہے اور ایوریج بھی ایسی بنتی ہے اب بابر اور رزوان جو ہے پر فرم کرتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم جو ہے تھوڑا بہتر جو ہے پر فرم کرتی ہے ادر وائز آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد جو ہماری میڈل آرڈر ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے فلوز ہیں ویکنسیز ہیں کسی پلیئر کا پتہ نہیں ہے کہ کون جو ہے ہمیں جو جیت دلوائے گا کبھی نواز کھیل جاتے ہیں کبھی شہداب کھیل جاتے ہیں کبھی آسیف دو چھکے مار دیتے ہیں تو یہ اس قسم کی سیچویشن چل رہی ہے پاکستان بلکل نظیم صاحب اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا ہے صاحب کا ٹیسٹ کرکٹر ہے فیصل اثر صاحب نے فیصل صاحب بری خوشی کی بات ہے آپ بھی حیدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں آج ہمارے پاس سٹوڈیو پر دو میمان موجود ہیں سید محمد نظیم صاحب اور اقبال میمان صاحب دونوں کا تعلق ہے حیدر آباد سے تو میرے شو میں آپ بھی اس وقت موجود ہیں تو حیدر آباد کی آج خوشی نصیبی ہے کہ تین لوگ آج میرے شو میں اور میرے شو کی خصوصیات یہ ہے کہ میں مختلف شہروں کے جو کرکٹر سے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے شو میں مدعو کرتا ہوں دوسری طرف آتے ہیں جو پاکستان اور نیدر لینڈ خلاف میچ کھیلا جانا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں اب کل کی میچ کو آپ پاکستان ٹیم کو ہی ہونا ہے نیدر لینڈ کے خلاف آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آن دا ٹیپ ہم کیسا کرکٹ کھیلیں گے کیونکہ آپ تو ہمیں تباہ ڈر بھی لگ گیا ہے جس پر ہم زمباوڈے سے مات کے لئے زمباوڈے والا مات کے لئے زمباوڈے سے بورا کھیل ہی ہے اور ہم بھی بورا کھیلے لیکن ایک ایڈوانٹیج جس میں یہ تھا پشھلے مات میں کہ زمباوڈے نے فائت نہیں چھوز جس کی وجہ سے ان کو ریزرٹ منا بھی لینڈ کی صورت میں اور ہم نے ایڈوانٹیج دیا لیکن جو ریگولر انٹرویز ہماری وگرس کیلتی لگتی ہے حالانکہ ایک سو کیسرانس ایزی دے اس کے بنیادے ہم نیڈرینڈ کو دیکھیں گے کہ نیڈرینڈ کی فائت دے سکتی ہے اور ان کو ان کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ پاکستان کو ہم ہرا پتے ہیں ایک ایڈوانٹی ساکیورجک لگوں گا ان کو اب دیکھتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کانڈیشن کیا ہے کہ ہم کھل رہی ہیں ایسی کنڈیشن ہے اور کون کنڈیشن کی صحیح ایکس پوائیٹ کر رہا ہے یا اس کو بہتر انداز میں اس کو ریسپونڈ کر رہا ہے اچھا فیصل صاحب کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ اگر کل پھر بارش ہو جاتی تو پاکستان کیا سمجھتے ہیں کہ ٹورنمنٹ سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو پھر پاکستان پر آرمونس ٹورنمنٹ سے باہر دے چکا ہے صرف میٹمیٹکلی اندر ہے لیکن وہ میٹمیٹکلی بھی دعا کی مشکل چانسز ہیں کیونکہ بارش کا بھی معاملہ ہے ہمارا رن ریج بھی بہت نیچے ہے پھر ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم تمام میٹس جیت بھی جائے دعا تو ہماری آپ جوا دعا تو ہم کر رہے ہیں اور دعاوں کی بنیاد بھی ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ نائے کی ٹو کا وائن کب مجھے یاد آرہا ہے کہ اس میں بھی ہم لوگ بز گئے تھے آسٹریلیا میں وہ ٹونیمٹ تھا لیکن وہ وانڈے ٹونیمٹ تھا اب یہ ٹی ٹوئنٹی ہے اور ٹی ٹوئنٹی ٹونیمٹ کی خواہدیہ دیا یہ ساری ٹی میں برابر ہوتی ہے جو جس دن زبردف طریقے سے کھیل کے اپلائی کر گیا اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج پاور پلے کا ملے گا لوگوں کو اگر ان کے لئے رین اگر بارش ہو گئے تو پاور پلے بڑا ایمپورٹن ہو جاتا ہے پاور پلے کی آپ بات کریں جس طرح اب ندیم صاحب ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے وہ تو یہی کہتے ہیں نظر آرہے کہ جو سٹرائیٹ ویڈ ہے دونوں اپنرز کا دوسرے ممالک کے جو اپنر سے اس سے تو بہت زیادہ کم ہے پھر پاور پلے کا فائدہ ہم کس طرح اٹھائیں گے پاور پلے کا فائدہ ہم کس طرح اٹھا سکتے ہیں یا تو ہم رنگ کریں یا ہم رنگ کریں یا ہم رنگ کریں یہ سائل ہی ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ جب ہم پاور پلے کا بول کریں تو دوسری ٹیم کو رنگ کرنے نہ دیں یہی ایڈوانٹی ہے چینگ او پلے کا فائدہ ہم نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی انداز میں پیٹے دی ہم نے چینگ جنگ نہیں ہم نے چینگ جنگ نہیں کیونکہ آخری لمحات میں چینگ جنگ میں فکتی فکتی چانس ہوگا کیونکہ دیکھیں ہر ایون کی جو کھل کے اس میں آپ کی پرپوریشن جو اینا وہ بڑی امپورٹل ہوتی ہے ہماری پرپوریشن ہمارا جو پلان آف ایکچر کا ہے وہ تین ہے اب وہ افیکٹی ہے یا نہیں ہے جو تو ہمیں بعد میں ریلویٹ کرنا پڑے گا چینگ ہم نے پچھلے تیری برس بھی کی نہیں کی کافی ٹائم سے نہیں کی لیکن فیصل صاحب ہے ہم نے جب اندیا کے خلاف میچ کھیلا اس میں ففٹی ایڈ بولز ہم نے ڈاٹ کھیلے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اب ایڈوانٹیج لینا ہے پاور پلے کا تو سمجھتے ہیں کہ اب شاہد مصرود آسیف والی دو میں سے ایک کو جو ہے اوپننگ کی صورت میں اوپر کے نمبروں پر آنا پڑے گا کپتان کیا چاہیں گے کہ اب وہ نیچے نمبروں پر آ کر بیڈنگ کریں آپ کی رہنگریت اور آئیہر کریٹی سینل اور اپنے پار مصرود ہی ہوتی ہے ہم نے کچھی بھی ترہ سے پاگے سن مجھتے ہیں اس میں ہم اپنے ایک سے ضرور کے رہتے ہیں پاپی آپسلوزیزن کے احزاستے ہیں تیان نہیں تکے کہ لیکن فائنل ڈیسیجن ہم پتہ ہیں ٹی ملنگگلنگ اب انہوں نے جو ڈیسیجن کرنا ہے وہ نظر آرہا ہے اس میں وہ چھے کے ساتھ میں نہیں رہے اشانت مسریل سے بسے پاس آپسون ہے کہ son کو اسمسل کرتا ہے اب رائیہ کاریسے کو جنرل کنسپس پمرسچن ہے وہ اس سے پرت برے رسم اور یہ ہے یہ ہمارے کو صرف اپنے فہر زمان اگر اپنے پر کو سچے ہوں س Kaiکر میدھانے اور وہ آپسون کا نیچے کچھ گزہ وایicho اچھ گز ہیں سو ہمارے پاس اپسن موجود ہے دیزین کرتا ہے یہ ٹیم منیجمنٹ کے اوپر کیسے جا رہی ہے اور کس پلانٹ اندر جائے گا کس پلانٹ اندر جائے گا چانس کی بات کر رہے ہیں آپ فیصل صاحب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماضی میں جس طرح سیلیکٹر سے سوالات ہوئے انخلالیوں کے حوالے سے پی سی بی کے چیئرمنٹ سے سوالات ہوئے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں سیلیکٹر کے ایک سال سے ہم اسے ٹیم پر کام کر رہے ہیں اسے ٹیم کو لے کر چلیں گے اس کا حال آپ نے دیکھ لیا اس ٹورنمنٹ میں تو اس لیے تو میں آپ سے کہا کہ ان کا ایک سیٹن پلان ہے وہ اپنے پلان کے تھروں ہی جا رہے ہیں اب یہ پلان کو کب ریویو کریں گے جس میں کب چینجنگ لائیں گے جی انہوں نے اپنا ایک مائنٹھائٹ بنایا ہے یہ ایک فارمولا بنایا ہے وہ اپنے وقت کے حساب سے ہی ریو کریں گے کہ یہ ایک سیٹن ہونی کے پاس ہے ہم اس میں اپنی اپنی حساب سے ہمی رائے ہیں یہ ضرور تحسط کے اگر ان کے کال پر پاک جاتی ہے تو بہت زبطت ہو جائے گا کیونکہ آپ اور ہم ٹیم مینجر ہی چاہتی ہے اور پلان بھی ہی چاہتے کہ ہماری ٹیم جیتے ہیں اور وہ لکپرکن کرے جو کہ اگر کوئی پلان ایسا نہیں ہے جو یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ تجرب نہ جارے لیکن کیا وہ پینڈیشن اس پیل کی ایبیلیٹی اور سکل کے حساب سے مانچ کر رہے ہی ہم یہاں پر سمارٹ دیجن لینا پہنے گا اور یہ چل سے ایبیلیٹی اور ایک کمپیٹرینٹی کا اچھا فیصل صاحب اگر پاکستان اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو جاتا ہے تو کیا بابا رازم کو تی ٹوینٹی کرکٹ سے جو ہے ریٹائرمنٹ لینے نہیں چاہیے اب میں نے سمجھتا کہ بابا رازم کو تی ٹوینٹی سے ریٹائرمنٹ لینے نہیں چاہیے بابا رازم کو پیٹنا چاہیے کہ میں ہارڈ رسیٹ پر ہوتی ہے لیکن جو لوگ اپنی ہلٹیوں کو ریویو کرتے ہیں اور اس کو صحیح کرکر آگے بدنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے ہم امید رہنا سکتے ہیں کہ وہ لوگ آگے پیچر میں بہتر کام کرتے گے اگر وہ لوگ جو مسئلسل ہلٹیوں کے غربیاں کرتے رہے بابا رازم کو تیم میں رہنا چاہیے لیکن ان کو چاہیے کہ پاکستان کو جس زیادہ پہ ضرورت ہے وہ جس زیادہ پہ وہ آپ کو کھیڑے اور لیٹ درے اندر افرام در سانٹ اور چھو ان کو جنا ہے بابا رازم کو لیٹ کے شکھ پولیٹی کو انکروم کرنا پڑے گا ان کی اپنے ڈیسیزن میکن کو انکروم کرنا پڑے گی کہ کب کس پیٹنجز میں کس پیٹوں میں یوٹلائز جائے گا اپنے ڈیسیز پاس میں دیکھا بھی کافی پلیٹ کا میکن شاید اور وہیں خوشیت لیٹرلائز دیکھا ہے کہ پیچھلیس میں نواز سے آپ نے بولیگی رہی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ہے کہ اگر یہ کہ اگر اگر یہ کہ ایک اندیا ایشلا بیانت کو بیٹس ہے جس طرح احمد نے اچھی بائٹن ہوئی تو وہ ستا ہے وہ اتھانے کاتیو تھا تو اسے ایک جو اور کروانے سے اگر وہ کروانے کے لئے تو آخر میں ہمیں نواز سے بولنگ نہیں کمبانا پڑتی اور میں ہی اس کو یہ پوکس کرنا فرکت میں فارب بولنگ کروں سو آپ کو یہ کیسپولیشن سب کس کو کیسے گیوز کرنا ہے ان چیزوں پر سیکھنا پڑے گا اور کھونے سے سٹرانگ ہونے پڑے گا بلکو ڈیسیشن کو بہت زیادہ اسٹینڈ کرنا پڑے گا یقین بابا رازم کو بھی بہت بہت شکریہ فیصل اتر صاحب آپ کا وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا ندیم صاحب یہ جس طرح فیصل بات کر رہے تھے بابا رازم کی کپتانی کے حوالے سے تو سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ یہ شاید ان کے لیے کپتانی آخری دکھائی دے رہی ہے آپ کو کیونکہ اب تو ہر کوئی ان پر سوالیاں نشانات کپتانی کے حوالے سے اٹھاتا وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے بابا رازم کے علاوہ اگر دیکھا جائے چوائس کیا آپ کے پاس شان مسکود وہ ابھی آئے ہیں شاداب خان یہ دو تین پلیئرز ایسے ہیں جو ایز ایک کپٹن جو اپنی پی ایس ایل میں بھی ٹیبوں کی کپتانی کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور شان مسکود نے تو انگلینڈ میں بھی کی ہیں اصل ایشو جو ہے پاکستان کا وہ ہے میڈل آرڈر جب سرفراز کپتان تھے تو آپ نے دکھا کہ سرفراز کے پاس حفیظ اور شویب ملک جیسے پلیئرز تھے تو اس ٹائم وہ سپورٹ حاصل ہو رہا تھا بالکل تو اگر ہمارے اپنرز جو فلوپ ہوتے تھے تو وہ نیچے سے آکے رنس کیا کرتے تھے تو یہ آسیب اور یہ شاداب یہ بھی تھوڑا کچھ رکھتے ہیں یعنی ٹائم چاہیے ان کو یقینی میڈل آرڈر مستند کوئی میڈل آرڈر موجود مستند میڈل آرڈر نہیں ہے اقبال میمن صاحب ہے جس طرح تھوڑی سی بات ہم پہلے کرکٹ کے حوالے سے آپ سے اکر لیں پھر ہم دوسری چیزوں پر آئیں گے ایچ ایسی کے حوالے سے بھی بڑا زبدست کام ہو رہا ہے تو کرکٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں ہیدر آباد سے تعلق رکھنے والے فیصل اترہ ہمارے ساتھ ٹائلی فن لائن پہ تھے ان کے ساتھ بھی کافی ذاتی ہوئی سب پہلے تو ذاتی کی حوالے سے بات کر لیں فیصل کے ساتھ جو ذاتی ہوئی کیونکہ آپ بھی ہیدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں ذاتیاں تو جو ہے صرف کہ سپورٹس میں نہیں باگر ہر شعبے میں ہوتی ہیں اور چھوٹے شہروں کے ساتھ جاتی کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں اور فیصل صاحب بہت اچھے کرکٹر رہے ہیں اور بہت اچھا بولتے بھی ہیں ان کے کامنٹس بھی بڑے جو ہے وہ ویلڈ بھی ہیں اور وزڈم کے ساتھ بھی ہیں جو بھی ابھی میں نے ان کی بات سنی بہت زبردست انہوں نے نپی تلی باتیں کی دیکھیں یہ ایشوز تو ہیں مگر ایک چیز میں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوچتا ہوں پاکستان از ای گیم انڈیا کے ساتھ بہترین گیم ہوا ہے اور جب دو پائیگی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا آخر میں آکے لک کی ضرورت ہوتی ہے دونوں ٹیمیں نروی ہوتی ہیں اور ہماری ٹیم کچھ زیادہ نروی تھی ٹھیک ہے تو جب نرویس ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑی سی وہ ہو جاتی اور پھر ہم نے اس کے اوپر معذرت کے ساتھ کچھ پریشر زیادہ ڈالا جو کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ اکدم سٹ پٹا گئی کہ یہ ہار کیسے گئے اور اس کے بعد وہ زمبابے کے خلاف آپ کو وہ پریشر بھی نظر آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہے ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ ہماری میڈل آرڈر میڈیوکری ہے اور اتنی ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے جس طرح بابر اور رزوان ہیں بھلے وہ سلوک کھیلتے ہیں لیکن وہ ہائی ایچیورز ہیں اور ہمیں ٹیم کو سپورٹ کرنا پڑے گا بالنگ میں انڈیا اور پاکستان تقریبا برابر تھے لیکن بیٹنگ میں ان کو ایج حاصل ہے ہم سے ان کے پاس جو اصل میں جو کھلاری ہیں جو ریڈ لائن کروس کرتے ہیں وہی دو رہ گئے تھے چار وکٹوں کے بعد تو ہاں کپتانی پہ ہم کوسٹن باگ کٹ سکتے ہیں لیڈیشپ پہ ڈیسیشن میکنگ پہ شاید وہ زیادہ نویس ہو جاتے ہیں کمپیر ٹو روت شرما تو یہ چیز نظر آئی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ویسٹ انڈیز کی ٹیم تو خیر باہر ہوگی لیکن آسٹریلیا کی ٹیم ہوتی تو وہ کل کے لیے جاتی چار وکٹوں کے بعد تو ہم نے ان کو بہت زیادہ ٹائم دے دیا اور اس وجہ سے آخر میں آکے ہم بھی پینکی ہوئے بلکل آخر میں آکے ہم بھی پینک ہوئے اور میچ ہار گئے زینب صاحبہ خواتین کرکٹ کے حوالے سے بات کرنا ہے اس وقت اگر ہم بات کریں تو خواتین کرکٹ ٹیم کا کیمپ جاری ہے کیسا دیکھتی ہیں غیر ملکی ٹیمیں اب خواتین کی پاکستان آ رہی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے خاص کر آپ لوگ خواتین کو جے جے بلکل خواتین کو بہت خوشی ہوتی ہے اور خواتین کو ہونے بھی چاہیے اب ان کا انٹرسٹ زیادہ بڑھ رہا ہے کرکٹ کے درف بلکل کرکٹ کے درف زیادہ انٹرسٹ نظیم صاحب بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے خواتین جس طرح خواتین کی ٹیمیں اب پاکستان کے دورے پر آ رہی ہیں تو کیا کہیں گے بلکل ابھی لازٹ ٹائم سند کرکٹ ایسوسیشن میں وومن کا ٹورنومنٹ کرایا تھا ہیدر آباد میں بھی وہ تھا اس میں کافی ٹیموں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا تو ایک جے وہ یہ گرومنگ کا مرحلہ ہے وومن کرکٹ کا کیونکہ ہمارے پاس مقصود شہروں کی وومن کرکٹ کھیلتی ہیں جیسے کراچی ہو گیا لاہور ہو گیا پنڈی ہو گیا تو اچھا کام ہو رہا ہے اچھا بھی ہوتا ہے کام تو اس کے بھی تعریف کرنی چاہیے رمیز راہے صاحب نے کچھ اچھے کام بھی کی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ انٹر اسکول ہے از اپادر سٹونا میں انٹر اسکول چل رہا ہے ابھی ریسنٹلی حضر آباد میں بھی چل رہا ہے اور وہ سسٹمائز کر رہے ہیں چیزوں کو مطلب پہلے آپ کے انڈر تھرٹین پھر سکسٹین نائنٹین پھر سیکنڈ یلیون پھر فرسٹ یلیون تو ایسے کر کے بچہ جو آٹومیٹی کو اوپر جاتا جائے پہلے کیا ہوتا تھا کہ انڈر نائنٹین پہلے ہو جاتی دی ٹھیک ہے بعد میں انڈر سکسٹین ہوا کرتی اب جو انڈر سکسٹین پہ بچہ آوبریج ہوتا تھا تو انڈر نائنٹین کھیل نہیں پاتا تھا تو اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے جو انڈر تھرٹین کریں گے پھر سکسٹین اور پھر نائنٹین پھر اس پہ مزید بھی بات کریں گے تمام صورتحال پہ اقبال صاحب کے پاس آتا ہے اقبال صاحب زبدست ایونٹ آپ نے بھی حالی میں کروایا کیسا دیکھا آپ نے اس ایونٹ کو ایچ ایسی کی جانب سے یہ ایونٹ ہوا بہت زبدست ایونٹ ہوا اور میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی اور دوسرے جو یونیورسٹیز تھی ان کو بھی کہہ رہا تھا کہ سندھ یونیورسٹی گی تھی وہ ایونٹ میران یونیورسٹی سے لیکن چاروں سمی فائنل جو ٹیمیں تھیں وہ بیترین کھلی صرف وہی علی بات ہوئی کسی سال کے بعد یہ ایونٹ منقض ہوا ہے اقبال میمن صاحب یہ ہر سال ہوتا ہے ہر سال ہوتے ہیں یہ جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے نا ان کے پروگرامز ہر سال ہوتے ہیں اور ریگلرلی ہوتے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں انٹر یونیورسٹی فی میل کے لیے اور وہ پورے پاکستان سے ہمارے پاس آئیں گے تو یہ ریگلر ہوتے ہیں ہاں جو لاسٹ یر جو ہوا تھا وہ اس میں ایک گالا جو تھا نا یہ میں اصل چیز آپ سے پوچھنا جائے گالا تھا جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہوا تھا اس میں ہم نے سکواش کروای تھی تو وہاں پہ تقریباً چودہ سپورٹس ہوئی تھی مختلف ہوئی تو ساتھ تھی لیکن یہ کہ میل فی میل کو ملا گئے تو وہ وہ ایک نویت کی چیز تھی اور اس میں انرجی زیادہ تھی الیکٹریفائنگ ماحول تھا فرز ڈے پہ تو وہ ایک الگ چیز تھی لیکن یہ کہ اب یہ جو ہے یہ ریگولر فیچرز ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی کہ ہر سال یہ ریگولرلی کرواتے ہیں اور باقیادہ ان کا کنٹرولنگ سسٹم ہے آڈیٹنگ ہوتی ہے مجب دے آر آن دے ٹوز اور دے میک دے ڈیریکٹرز آن دے ٹوز اور وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ ایونٹ چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی چیز ہم سکول لیولز پہ اور کالیج لیول پہ بھی ایمپلیمنٹ کریں تو بہت زبردست کرکٹ کو کیوں نہیں فوکس کر رہے ہیں کرکٹ کو بھی فوکس کر رہے ہیں کرکٹ کو بھی فوکس کروا رہے ہیں اور کرکٹ کو بھی فوکس کرتے ہیں اور کرکٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ مقبول جو ہے نا وہ گیم ہے اور ہر بچہ جاتا کہ ہم کرکٹ کھیلیں اور ہمیں پاس فیمیل کی بھی ٹیمیں ہیں اور ہمیں پاس فیمیل کے بھی جو ہے وہ ہوتیں ٹورنمنٹ جس میں آٹھ سے بارہ ٹیمیں کھیلتی ہیں ہمارے پاس ہوسٹل کے اندر تو کرکٹ باقاعدہ ہوتی ہے زون میں بھی ہوتی ہے اور فائنل میں بھی ہوتی ہے اور زون کی جو دو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ پہنچتے ہیں لیکن اس دفعے پالیسی چینج ہے جو چیمپین ٹیم ہوگی وہ جائے گی زون بڑھ گئے بلکہ زون بڑھ گئے زینب صاحبہ جب پاکستان اور انڈیا کے میچ ہوتے تو خواتین کتنے اتنی ڈھوتی ہیں اس میچ کو دیکھنے کے لیے چی ہونا بھی چاہیے ایکسائیڈ ہونا بھی چاہیے انگوں کتنی ہوتی ہے یہ بہت ایکسائیڈ ہوتی ہے ان کا کچھ نہیں بہت زیادہ کیونکہ شوہر اکسر بہت زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور خواتین سے کہتے ہیں صرف چائے لے کر آجاؤ بسکٹ لے کر آجاؤ کھانے پینے کی چیزیں ٹیبل بے رکھتے رہو اس پہ کیا گئیں گی نہیں اچھی باتیں دیکھنا چاہیے اور پھر ایکسائیٹمنٹ تو ہونی چاہیے دیکھیں کرکٹ ایسا ہے کہ دلچسپی بڑھنے چاہیے اس کے اندر اچھا خواتین دوسرے کھیلوں میں کرکٹ کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو ہاکی کی طرف بھی بہت آ رہی ہے بیڈمنٹن کی طرف بہت زیادہ جاری ہے فوٹبال کی طرف بہت زیادہ جاری ہے تو اس پہ کیا گئیں گی بس یہی کہوں گے کہ بہت اچھا کر رہی ہے ان کو پرموٹ کرنا چاہیے بہت اچھا کر رہی ہے رکھنا چاہیے ان کو آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھنے بلکل آگے بڑھنے کے لیے پرموٹ کرنا چاہیے ندیم صاحب جس طرح بھی تھوڑے دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے خواتین کی ٹی ٹوئنٹی نیشن ٹورنمنٹ کروایا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں پر اگر بات کریں ذاتیوں کے حوالے سے کھلاریوں کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ عروبہ نامی للکی جو بڑا زبدس نیشن ٹوئنٹی کے اندر پرفارم کیا اس کے بعد اسے کیمپ میں ضرور شامل کیا گیا کیمپ کے چار روزہ میچ میں اس نے پھر تین آؤٹ کیے اس کے بعد اے دو آؤٹ کیے لیکن جب ٹیم گئی ایشیا کپ کھیلنے کے لیے ٹیو ٹین ٹو اس کا نام کہیں پر بھی نظر نہیں آئی ذات کیوں کا سلسلہ شاید ایک کراچی کے ساتھ بنتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو کیونکہ کراچی کے پلیئر جو بہت کم شامل ہو رہے ہیں ٹیم کے اندر مین ٹیم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک ایشان مسئول ہیں جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے ہسنین ہیدر آباز ادر وائد پوری ٹیم جو مقصد ہمارے پیار پاکستان کے علاقوں سے ہیں ٹھیک ہے جو آپ بتانے زیادتی کا یہ اصل میں فیڈ بیک جو زیادہ تر لیا جاتا ہے کوچس سے لیا جاتا ہے اب وہ کوچس جو ہے جس پلیئر کو فیور کر دیتے ہیں وہ پلیئر اوپر چلا جاتا ہے جس کو نہیں کرتے وہ رہ جاتا ہے ایسی میں نے انڈر نائنٹین میں بھی یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں غلام علی صاحب جو کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے نہیں غلام علی صاحب تو میں ایک دو مرتبہ ملا ہوں سے بہت نیک آدمی مجھے نظر آئے وہ آپ دیکھیں سسٹم کا بھی وہ ہوتا ہے نا کہ سسٹم میں لوگ چل رہے ہیں تو کسی کی بات یعنی کہ سسٹم کو لے کے چلنا چاہیے آپ کا یہ نا یہ کہ سسٹم کے ساتھ چلنا چاہیے سسٹم پہ ضرور بات کریں گے اس وقت وقفے کیلئے کہا جا رہا ہے وقفے سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے بہلے بات ہو رہی تھی کھلاریوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات اب دیگر کھیلوں کے حوالے سے بھی کرنے اگر شہر قائد کی بات کریں تو اس وقت جو ہے کراچی میں کووٹ کے بعد جو مختلف تعلیمی اداروں کے اندر اسپورٹس فیسٹیول کا انکات کیا جا رہا ہے ایسا ہی الفا ایڈیوکیشن نیٹورک میں بھی اس وقت اسپورٹس فیسٹیول منایا جا رہا ہے جس میں مختلف گیمز بھی رکھے گئیں اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کراچی میں پہلی مرتبہ پچاس سے زائد تعلیمی داروں کے درمیان مختلف کھیلوں کا آغاز ہو گیا الفا ایڈیوکیشن نیٹورک کے زیرہ تمام شروع ہونے والے پانچ میں اسپورٹس فیسٹیول میں شہر بر سے ساڑھے چھ ہزار طلبہ و طلبات مختلف کھیلوں میں اپنی کارکدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں فیسٹیول کی افتتائی تقریب رنگا رنگ انداز میں ہوئی ڈائریکٹر الفا ایڈیوکیشن کاشان اقبال اور کالیج پرنسپل سائمہ رضا نے ایونٹ کا باقاعدہ افتتا کیا کلرفل گوارے فضا میں چھوڑے گئے رنگا رنگ تقریب میں جیمیناسٹک کا دلکش مظاہرہ ہوا چھوٹے بچوں نے بہترین کرتب دکھا کر سما باندھ دیا فیسٹیول میں موجود مختلف تعلیمیداروں کے شرکہ نے بھرپود داد دی اس موقع پہ ڈائریکٹر ٹورنیمنٹ کاشان اقبال نے کہا کہ پلیئرز کھیلوں کے ذریعے زندگی کی بنیادی اصول سیکھتے ہیں ان میں ہار جیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اب دیکھیں پورا دن بچے اکیڈیمکز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایسی ایکٹیپریز ضروری ہیں کہ وہ گراؤن میں نکلیں سپورٹس کھیلیں اور سپورٹس پروموٹ ہو پاکستان میں کیونکہ سپورٹس بیسیکلی بچوں کو ایسی چیزیں سکھا رہا ہے جو وہ اپنی چیزیں کلاس میں نہیں سیکھتے بچوں کو ہارنا سکھا رہا ہے ٹولرنس سکھا رہا ہے شیئر کرنا سکھا رہا ہے جو ہماری قوم میں سے اس جب چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں تو اس کو پروموشن بھی ضروری ہے جبکہ کالیج پرنسپل سائمہ رضا نے کہا کہ یہ پانچمہ الفہ اسپورٹس فیسیول ہے جس میں ہر سال مختلف کھیلوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس مرتبہ چار نئے کھیل رکھے گئے ہیں دی الفہ ایڈوکیشن نیٹورک ہر سال کی طرح انہوں نے اس دفعہ بھی الفہ سپورٹس فیسٹیبل کا انعقاد کیا ہے اور یہ الفہ سپورٹس فیسٹیبل یہ ہمارا سمجھیں کہ ففت یئر ہے کہ انوال سپورٹس فیسٹیبل ہے اس کی ما شاء اللہ سے شورت کا آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہر سال ہماری ٹیوے بڑھتی چلی جاتی ہے اور ٹیموں کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیوے بڑھنے کا مطلب کہ ڈیفرنٹ سکول کی جنب پارٹسپیشن بڑھتی چلی جاتی ہے تو لوگوں کو اس میں پارٹسپیٹ کر کے وہ جتنا انجوئی کرتے ہیں اس کامپٹیشن میں کہ ان کے لیے ہمیں ہماری پوری ٹیم ہے ہماری جو سپورٹس کی پوری ٹیم ہے ہمارے جو کوڈرنیٹرز ہیں ہمارے ڈیریکٹرز ہیں یہ پوری ہماری ٹیم ہے جو کہ بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور سچ پوچھیں تو الفا کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہمارے اتنے سارے دپارٹمنٹس ہیں کہ وہ اپنے اپنے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بیک اینڈ میں بس ہم سے وہ لوگ آ کے ہم لوگ میٹنگز کرتے ہیں اور بڑا اورگنائز طریقے سے چل رہا ہوتا ہے یہ لوگ اب یہ جب جیسی فیسٹیول ختم ہوگا تو وہ بس کل سے سمجھیں کہ وہ نیکس ڈے سے سٹارٹ کر دیں گے پلیننگ نیکس ڈیئر کی کہ اس دفعہ کو وہ بیٹھ کے ایوالیوئیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ نیکس ڈیئر کی پرپریشن شروع کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے میرے خیال سے یہی وجہ ہے اس کی کامیابی کی کہ یہ لوگ ہر سال نئی نئی ٹیمیں اس میں اور زیادہ اسکولز پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں فیسٹیول میں بائز اور گلز کے مختلف کیٹیگریز میں مقابلے جاری ہیں ان میں دس سے اٹھارہ سال تک کے طالب علم شریک ہیں فیسٹیول تیرہ نومبر تک جاری رہے گا شہزادہ مہین وینس ٹی وی کراچی پیکیج آپ نے دیکھا اب اسی پر تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ تعلیم اداروں سے ندیم صاحب کا بھی تعلق ہے ان کے ساتھ ساتھ اقبال میمن صاحب کا بھی تعلق ہے تو اقبال میمن صاحب کے پاس آتے ہیں کیاواتا ہر چیزوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی باہل ہوتی دکائی نہیں دے رہی تھی اب بھرپور موقع ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر اگر کراچی کی بات کرو تو اس وقت ہر سکول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سپورٹس فیسٹیول کیا نکات کیا جا رہا ہے کیسا دیکھتے ہیں یہ الفا ایڈوکیشن نیٹ ورک کے تحت جو ایوینڈ منقل ہوئی بہت زبردست ہے یہ اور بہت انکریجنگ ہے اور اگر یہ کنسسٹنٹ ہو راؤن ڈے کلوک یہ میں کمس کم فائی ڈیز کو یا سیٹی ڈیز کو یہ ہوتے رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک دفع ہو جائے جسنا اینیوال ڈے ہوتا ہے یا فائی ڈے گالا ہوتا ہے یا سکس ڈے فیسٹیول ہوتا ہے وہ نہ کافی ہے سپورٹسمن آپ کو ڈیلی چاہیے جس ان کے لیے کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں ہیل دی لائف سٹیل اور اگر آپ بچے کو ہیل دی لائف سٹیل نہیں دیں گے تو پھر وہ صرف گیمز اس پہ کھلے گا موبائل پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے جو آپ نے بتائی کہ یہ الفا سپورٹس کے حساب سے جو یہ بہت انکاریجن یہ تو الفا ہے ایڈوکیشن نیٹورک میں جاری ہے ایونٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کم سی سپورٹس کامپلیکٹ پہ بھی شان پاکستان کے نام سے ایونٹ ہو رہا ہے جس میں پچھتر سکول شرکت کر رہے ہیں اور ساڑھے چارزہ ہزار سے زائد طلبہ و طلبات اس ٹورنمنٹ کا حصہ ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے میں ایک تو پہلے کریڈٹ دوں گا ایڈنسٹریشن کو ان سب سکولوں کے اور یہ ان کو مبارک جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ شان شان پاکستان کی جو اورگنائزیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انکاریجنگ ہے اور انٹیریئر سندھ میں بھی اور دوسرے سبوں میں بھی اس طرح کی چیزیں شروع ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو قدم بڑھانا چاہیے گورنمنٹ کو قدم بڑھانا چاہیے ندیم صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارا گورنمنٹ آف سندھ ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے مطقیقہ چودہ پندرہ ہزار جو لوگ اس سے بابستہ ہیں کالیج ایڈوکیشن کی میں بات کرنا ہوں اسکول ایڈوکیشن نے لگی تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ہمارا سیکشن ہے پرائیملی سے فیزیکل ایڈوکیشن کی کلاس جو ہے ایک لازمی رکھے ہر بچے کی ٹھیک ہے جیسے چائنہ نے یورپین کنٹریز نے کیا ہوا ہے ہم دیکھیں اسپورٹ سے پوری انڈسری بن گئی ہے ارجنٹائن آپ دیکھ لیں ایسا ملک ہے جس کے پانچ سو سے زیادہ فوٹبالرز دنیا کی لیگ کھیلتے ہیں اب وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالرز جو ہے وہ لیگ سے لے کر وہ اپنے ملک کے اندر ریولی لے کر آتے ہیں آپ دیکھیں ان کی ایکونومی کہاں جائے گی تو ایسے ہو سکتا ہے ہمیں بھی دو چار دو چار ہر سال جو ہے ایسے بچے ملتے رہے مختلف کھیلوں کے مختلف جو وہ لیول کے اوپر تو ان سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا اب ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ سطح آپ نے کہا آلفا کا ٹھیک ہے کہ وہ پرائیوٹ اداری تو کرتے ہیں انوالی جو ہے ان کا اسپورٹس ویک بھی ہوتا ہے یا جو بھی ہے گالا وگرہ کروا لیتے تو گورنمنٹ لیول پر سال میں ایک ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے انٹر کالوجیٹ ہو گئی یا انٹر اسکول پہلے ہوا کرتے تھے جب ہم لوگ کھیلتے تھے نائنٹیز میں لڑکانے میں ہوا کراچی میں اس کے بعد وہ ختم ہو گئے اس کے علاوہ آپ چلے رہے ہیں سنگیں وہ دوہزار اٹھارہ میں لاشٹ ٹائم میں میں خود چیپ ڈیویویشن تھا ہیتر بار ڈیویزن کا اس کے بعد وہ ابھی تک نہیں ہوئی یعنی کہ چار سال ہونے کو آگئے تو اس چیز پر ہمیں فوکس بھی کرنا چاہیے کاملٹ کو بھی اور دیکھنے حالکہ ہمارے جو منیسٹر ایڈوکیشن ہے سید سرزار علی شاہ صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں مختلف لیول پر انہوں نے چیزوں کو جو آن لائن بھی کیا ہے بچوں کے اٹھنڈننس ٹیچرز کے ٹریننگ پروگرام تو ایسی فیزیکل ایڈوکیشن کے بھی اگر وہ کلاس رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے زینب صاحبہ کیا کہیں گی تعلیمی اداروں کے اندر اب کھیلوں کی سرگرمیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں کیسا دیکھتی ہیں اس کو بہت اچھا اور بلکل سر نے بہت اچھے بات کی ہے کہ بچوں کے لیے اس کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو ایڈنس سون کے اندر ایکٹیویٹیو فیزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے بلکل فیزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ضروری ہے ندیم صاحب جس طرح تھوڑے در پہلے بات ہو رہی تھی پیلیرز کی نروس کی حوالے سے تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر پیلیرز میں ہم دیکھیں تو نروس تو بابا رازم ہی نظر آرہے کیونکہ ان کے خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ محمد نواز سے عبر بھی کرانے ہیں یہ نہیں کرانا ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ منٹور بھی رکھے ہیں انہوں نے فٹنس ٹرینر بھی ہیں اصل میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے بیومیکینکس ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ کھیلوں میں جو بھی مومنٹ ہوتی ہے وہ ہم اس کھیل کے قانون کے تحت کرتے ہیں اس کا قانون ہے فٹبال ہے ٹھیک ہے نا اب پھر اس میں مزید چیزیں آ جاتی ہیں یہ سارا تعلق ہے ہمارا مائنڈ سے ٹھیک ہے نیورو مسکولر کوارڈینیشن ہمارا دماغ جوے کتنا مضبوط ہے کتنا ہم جے وہ چیزوں کو بیر کرتے ہیں پریشر کو ہنڈل کرتے ہیں ہمارے پیلیرز کے اندر اس چیز کی کمی ہے بہت زیادہ کیوں ان کا فٹنس ریو نہیں کہتے ہیں ساؤنڈ باڈی ہے ساؤنڈ مائنڈ ٹھیک ہے نا ایک اچھا جسم اچھا دماغ رکھتا ہے جب جسمانی طور پر فٹ ہوتے ہیں ہمارا مائنڈ بھی بڑا فٹ ہوتا ہے اب جیسے ایک بولر ہے ایک سو پچاس کی سپیڈ سے بول کر رہا ہے اور وہی بولر جو ایک سو بیس کی سپیڈ سے کر دیتا ہے بول تو دونوں پر رییکشن ٹائم کا فرق آ جاتا ہے وہ رییکشن ٹائم کیسے اچھا ہوگا جب ہماری فٹنس اچھی ہوگی تو ایسی نواز کے ساتھ بھی جو ہوا آخری آرٹ بولوں پر وہ تو دو چھکے اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ نواز ہے جس طرح لاسٹ آور انڈیا خلاف کرنے آئے تھے اگر وہ کپتان ان کو مکمل اعتماد میں لے لیا تھا کہ آخری آور کروانا ہے ان سے تو ان کو اعتماد دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ محمد عرزوان پیچھے ہو کے وکٹ کیپرنگ کرتے ہوئے دکھائی دیا ان کو کہا کہ تیز بال کریں وہ ڈسٹرپمنٹلی طور پر ہوئے اور اس کے بعد جو وہ اپنی بال کرنا شاید جو مجھے لگا جتنے عرصے سے وہ بال کر رہے جتنے عرصے سے میں ان کو ریسرچ کر رہا ہوں شاید وہ بھول گئے ایکسٹر بالس انہوں نے کیے وائٹ بال کی صورت میں تو اگر وہ اپنی بال کرتے تو شاید وہ سولہ رن بہت زیادہ انڈیا پر بھاری نظر آتے بلکل دیکھیں آپ جو میں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ نے بھی نہیں دیکھا کہ نواز اتنی تیز گیندے کرتے ہوں ٹھیک ہے کہ کی پر اتنا پیچھے کھڑا ہو نواز نے اصل میں کیا ہے کہ نواز یہ وہ تھوڑا گھبرا گیا خوف ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں اس نے کہا کہ ہم خود نواز کا ویڈ کر رہے تھے کہ وہ کب آئیں گے ٹھیک ہے میں نے ہرتک پانڈیا کو یہ کہا کہ نواز کا بھی ایک اور باقی ہے تو اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ کتنے رز لیں تو نواز نے جو لاسٹ پول کرنا ہے جس پہ چھے لگا ہے جو نو بول ہوئی ہے وہ اس کو یورکر کرنا چاہے تھے تو وہ ویڈیو ویڈیو آپ کو بتا بند نمبر بند بیٹر رہے ہیں اور دنیا میں ان کا اپنا مقام ہے انہوں نے بول کو پہلے ہی چیک کر لیا تھا تو تھوڑا تھا انہوں نے اسٹیپ آگے لیا اور چھے کر دیا اس کو یہ جو ساری چیزیں ہیں کپتان نے تو یکین ہے دیا ہوگا ان کو کانفیڈنس مجھے فیصل ایتر بھائی نے بات کی ہے کہ بیچ میں ابتخار کا اوور کروانا چاہیے تھا نیوزیلینڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہوا کہ ابتخار سے اوور کروائے گئے اور انہوں نے بڑے اچھی بالنگ بھی کی تھی ابتخار نے اور وہ ایک مہچور اور مجھے پلیئر مہچور اور میڈل اور پہ اب تھوڑا سا وہ بہتر بھی پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اکبال مہمن صاحب آپ کی یونیورسٹی کے اندر پچھلے دنوں ٹیبلڈانیس کے مقابلے ہوئے کیسے کتنے پلیئرز ان اس ٹرونو میں نے شرکت کی کن کن یونیورسٹی کے پلیئرز آئے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں یہ ہمارے پاس آئے تقریباً آٹھ ٹیم ہیں تو پانچ کھلاڑی اہر ٹیم کے تو یہ ہے کہ بہت زبردست مقابلہ تھا اور بہترین گیم تھی اگر آپ کو میں ویڈیو شیئر کروں تو آپ کو بھی اس پر انجوائی کریں گے کہ سٹوڈنٹس نے بھی بھرپو اس میں آرڈینس نے بھی جو احصہ لیا تو بہت زبردست گیم تھی اور اسپیشل ہی ہمارے جو سمی فائنلز تھے وہ بڑے ٹف تھے اور تقریباً جو ہے پانچ جنے کھیل رہے تھے مطلب ریورٹ سنگلز بھی ہو رہے تھے تو بہت عالی لیول تھی گیم کی اور ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ سکول اور کالج سے کھل کے آتے ہیں تو بہت بہترین میار تھا اور انشاءاللہ یہاں سے جو ٹیم جا رہی ہے سنگلز یونیورسٹی وہ وہاں پہ بھی جا کے فائنل میں اچھا اچھی کار کردے گی دکھائے گی اچھا اکبال صاحب ہے آپ کے پاس سکوش کوڈ بھی ہے اگر ہم دیکھیں کراچی کے اندر تو سکوش کوڈ کی بہت زیادہ کمی ہے آپ کے پاس چیزیں وہاں پر موجود ہیں کتنے پلائرز سکوش کے وہاں پر آپ کے پاس کوڈ پر پریکٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کیا آپ لوگ وہاں پر فیسلیٹیز ان کو دے رہے ہوتے ہیں یا یونیورسٹی کی جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو کتنا آپ محاضر کرتے ہیں بیس سے پچیس لڑکے کھیلتے ہیں اور دس سے پندرہ لڑکیاں کھیلتے ہیں اور ہم ان کو بال اور سکوش کا ریکٹ فرام کرتے ہیں باقی شوز اور کٹ وہ خود ہی لے کے آتے ہیں ہمارا جب وڈن فلور ہے اور ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور جو ہم ٹیم لے کے گئے تھے اسلام آباد وہ ہم نے خود نے ٹرین کیا تھا جو میرا کلیگ ہے منور بھٹو میں ہے تو ہم نے خود نے ان کو ٹرین کیا تھا اور وہ ماشاءاللہ کورٹر فائنل میں کھیلے تھے اور میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹرز اگر کورٹر فائنل کھیلیں تو اس کا مطلب ہے وہ فائنل کھیلیں تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ صرف یونیورسٹی نہیں کالیج کے بھی پیٹاروں کے پاس بھی اپنے کورٹس ہیں لیکن ہمارے پاس کبھی کبھی بچے ان کے آتے ہیں سنینی یونیورسٹی کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں مہران کے آتے ہیں ہمارے پاس اور سکولز جو ہیں وہاں سے بھی ہم بچوں کو بلاتے ہیں سو ایس سکول اور جو گورنمنٹ کا پرائمری اور سیکنڈری سکولز ہیں ان بچوں کو بھی ہم بلاتے ہیں اور ان کو بھی ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کمیونیورسٹی کو فائدہ ہو صرف لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے بچوں کو نہیں اس کے علاوہ بھی کیونکہ ہماری ایک سوشل ریسوانسیبلیٹی ہے از آرگنائزیشن تو ہماری پوری کوشش ہے اور میں یہ چاہوں گا آپ کے چینل کے دوسری یونیورسٹی کو بھی چاہیے کہ سکول کے بچوں کو اور کالج کے جن کو اپورچنیٹیز نہیں ہیں ان کو اپورچنیٹیز دیں اب اس طرح این ایڈی ہے این ایڈی کے پاس بہت زبردس انفرسٹرکچر ہے اور وہ بلو آئیٹ بی بھی بھی ہے کیونکہ ان کے چیف فنسٹر صاحب جو ہے وہ وہی سے پڑھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یونیورسٹی کے بچوں کو کالج کے بچوں کو اور ان کا سکولز وہاں پہ بہت ہیں گلچن میں ان کو جو ہے وہ اپنے آن بورڈ لیں اور ان کو ٹریننگ کر رہا ہے بلکل اکبر صاحب ہے ندیم صاحب ہے کل پاکستان کو نیتے لانے کے خلاف میچ کلنا ہے کیا سمجھتے ہیں کیا پلاننگ لے کر جائیں شاہنشاہ آفریدی کو اگر ہم مکمل طور پر فٹ نہیں ہے تو شاید انہیں ڈروپ کر کر محمد اسلین کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے اگر حیدر علی سے پرفارم نہیں ہوتا ہے ہمارے بینچ پہ خوشیل شاہ بیٹھے ہیں انہیں آزمانا چاہیے سمجھتے ہیں کہ اور پھر جو سب سے بڑا سوالیاں نشانی سوق بنا ہوئے ہیں اوپنرز کے حوالے سے کہ دونوں اوپنرز سے بہترین پرفارم کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں اور اسلین وکٹوں میں شاید بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہوئے دونوں بیٹرز نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو بالز کھلنے میں بہت زیادہ پرابلم آئے ہیں اور بہت زیادہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں کل جو نیدرلینڈ سے میچ ہے جیسے فیصل بھائی نے بھی ذکر کیا آج وہ آپ نیوزیلینڈ کا میچ دیکھ لیں حالانکہ سللنکا نے تین خلاڑی بہت جلدہ آؤٹ کر لیا تھے بارہ یا پندرہ رنز کے اوپر اس وقت ان کے فلپس آئے ہیں انہوں نے سنچری کر دیا ایک سو چھے رنز کر دیا ایک پلیئرز کی پرفارمنس ہے وہ ٹیم کو جتوا دیتی ہیں ہمارے پاس ایسے پلیئرز ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہیں کیسے نظیم صاحب اگر ہم دیکھیں تو شان مسعود بڑی زبوتز بیڈنگ کر رہے تھے اگر دیکھتے تو شاید وہ میچ فنیشر ہمارے پاس کمی ہے جس طرح ماضی میں ہمارے پاس محمد حفیظ ہوا کرتے تھے شوہب ملک ہوا کرتے تھے لیکن شاید میچ فنیشر نہیں ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو شان مسعود تالیس رن انہوں نے سکور کیے میچ فنیش جہا کرنا چاہیے تا وہ مکمل طور پر بیٹو ہے اسٹرم آٹ ہو گئے بلکل دیکھیں شان مسعود اور شاداب جب کھیل لیتے ہیں جب بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میچ فنیش کر جائیں گے انہوں نے بہت زیادہ جلد پاسندی کا مظاہرہ کیا ایک سکس وہ مار چکے تھے دوسرے پر پھر بولرز یہ وہ آپ کو ریڈ کر لیتا ہے کہ آپ جو کہاں پر کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایسے تو نہیں ہے اور انٹرنیش سے کرکٹ کھیل لیں اس کے اندر کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ بھئی میرے سا یہ پرابلم تھی وہ تھی تو انہوں نے بولرز نے ان کو ریڈ گیا اور وہ سیکنڈ بول پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد جو وہ پاکستان کی ٹیم کا شرادہ بکھرتا گیا اور پاکستان جو آخر میں ایک رن سے ہار گیا یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شان مسعود شان مسعود کھیلنے بہت اچھا ہیں پر ادھر ان کا وہی جو ہے میں ایک فینشن نہیں ہے نا ٹی ٹوئنٹی کی ضرورت بہت جاتا ہے جیدے شرجیل خان ہوا کرتے تھے وہ گیم چینجر تھے کہ وہ تیس والوں پر سترہ سی رنجز بھی کر دیتے تھے اور کبھی جو اٹھارہ والوں کے اوپر پچاس بھی کر دیتے تھے تو ایسے پلیئرز کی ضرورت ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر جو پاور پلیئر کا بھی پھر مکمل طور پر فقر زمان ہے فٹ نہیں ہے یہ بھی شاید پاکستان کو نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں فقر زمان ہے اور عثمان قادر اور شاہین شاہ شاہین شاہ بھی میرے حساب میں وہ سیونٹی ٹوئیٹی پرسنٹ فٹ ہیں ان کا پورا ریدم نہیں ہے ٹھیک ہے اور پوری فور سے وہ بولنگ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے بول تو کر رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ جیسے ہسنین کو کھلانے چاہیے ہسنین جو بڑے یوسفل رہیں گے کیونکہ وہ ان کنڈیشن سے بہت زیادہ آگا ہے اگبال صاحب اسنین کی بات ہو رہی ہے تو جہاں پر ایک سو چالی سے ایک سو اور تالی سے کی سپیٹ سے وہ بول کرتے ہیں محمد اسنین ایسی وکٹوں پر تو ان کو بہت زیادہ یوسف کرنا چاہیے تھا لیکن پاکستانی منیجمنٹ شاہد ایک کیا سوچتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ پہلے میچ ہمیں چار بولرز کے ساتھ جائے تھا وہاں پر ہم نے تین بولرز کے ساتھ ہوتا ہے پھر دوسرے میچ میں ہم نے محمد رسیم جونئر کو کھلایا اس نے بڑی زبدیس بولنگ کی چار وکٹیں حاصل کی تو محمد اسنین کل کے میچ میں شاہد دیکھتے ہیں کہ ہی پر نظر آ رہے ہیں 11 پلیئرز کے اندر اگر جو ہے شاہین آفریدی انجرڈ ہے تو میرے حساب سے ان کو اچھا کیونکہ وہ اگریویٹ ہو جائے گا ان کی انجری ہے وہ بڑھ جائے گی اور اگر اگریویٹ ہوتی ہے تو پھر ان کا تو کریئر تباہ ہو سکتا تو یہ مینجمنٹ کو سوچنا چاہیے حاصلین جب بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ٹرائن کریں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری ٹیم جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے معذرت کے ساتھ وہ میڈیوکر ہماری چاہے میڈل آرڈر ہے ان کو گیم کو ریس کرنا پڑے گا اس لیول پہ جب آپ کھیلتے ہیں اور ورلڈ کپ جیتنا ہے ایون نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ ہے وہ ٹیم بھی میڈیوکر ٹیم تھی لیکن ان نے اپنا گیم ریس کیا وقال یونیس انجری پہ تھے تو ان کو بھی اپنے گیم ریس کرنا پڑے گا باقی ان کے پاس کوئی بھی چارہ نظر نیارہ زینب صاحبہ کو ہے زینب صاحبہ کل پاکستان کا میچ ہے آئی لینڈ کے خلاف کیسا دیکھتی ہے کیوں کہ اگر مائرین کی بات کر لیں کرکٹ کے حوالے سے جو لوگ سوچ بوچ رکھتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان نائنٹی فائل پرسنٹ ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا تو شاہیکین کرکٹ کی آواز ہیں آپ کیا کہیں گی اس پر بس پری فار نے کیا کہ سکتے ہیں کیا کہیں گی نظیم بھائی کل کے میچ کے حوالے سے نہیں ابھی دیکھیں hope for the best being a muslim امید پہ دنیا قائم ہے ہم نے امید رکھنی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کچھ اچھا کرے گا کل اور باقی آنے والے مہچز میں بھی hope سکتے ہیں دیکھیں بارش کا بھی ہے وہاں پر بہت زیادہ کچھ مہچز ایسے بارش ہو گئی نظیم بھائی تو نہیں ہمارے اگر مہچ میں ہو جاتی ہے پھر تو ہم گئے پھر ہم نے راستہ ہمارے لیے واپس سے وطن گئے ہے پھر جو ہے پلیئرز کی بھی چھانٹی ہوگی اور ان کے اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہوگی ساری چھانٹی کی آپ نے تو بات کر لی کپتان کی چھانٹی کے حوالے سے آپ بلکل کلیئر نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کپتان جو ہے نا اس نے پریوییس بھی بہت زیادہ پرفارم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کپتانی کے اندر ان کو ایزے کپتان جو ہے نیا نیا ٹاسک ملا تھا نا تھا ٹھیک ہے اگر کپتانی سے اٹھا گیا اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں جو ہے سرفاز احمد نے بڑی زبدست کپتانی شپ کی کی اور پاکستان کو پہلا کپتان بنا جس نے سریز تیرہ جائی تو اس کو آپ نے سائن ڈائن کر دیا پھر بابر آزم کی جگہ بنی بابر آزم کپتانی کرتے دکھائی دیئے کیا مائنڈ ہے دونوں کا چینج نظر نہیں آتا آپ کو بابر ابھی کپتانی کرتے نظر آ رہے ہیں اگر سرفراز کی بات کرے تو سرفراز انڈر ایٹین انڈر نائنٹین انڈر سیکسٹین انڈر ففٹین بلکل یہ کپتانی وہ کرتے ہوئے ہیں پھر پاکستانی ٹیم میں کپتانی کی بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی کپتانی سے میچز بھی جتاتے ہوئے دکھائی دیا انہوں نے سینئرز کو آگے کیا گو کہ وہ پیچھے دے کے لیٹ کر رہے تھے ٹیم کو بلکل سرفراز ایسے پنیر تھے جو ڈومیسٹک لیول پہ تو ان سے اچھی پرفارمز کسی ایز ای بیٹر کیپر نے نہیں دی پاکستان کی طرف سے چاہے وہ عمر اکمل ہوں راشی لاتیب ہوں سب سے کامیاب جو ہی کیپر بیٹس میں تھے اور ایز ایک کیپٹین بھی ان کے ٹائم میں پاکستان نے کئی ریکارڈ جو اچیف کیے ایک تو 180 پلس سے زیادہ کا جو اسکور ہے پاکستان نے وہ دس یا گیارہ مرتبہ پاکستان نے بنایا کنٹینیوزلی یہ بھی ایک ورڈ ریکارڈ ہے اب ہم لیکھ لیں کہ ہم جو 170 کو ٹچ نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ کیا کہ سرفراز احمد کے ٹائم میں ہمارے پاس جو میڈل آرڈ تھی اگر ہم ڈاؤٹ کھیلیں گے تو کیسے ہم 170 و 180 کھیلیں گے یہ بابر اس ٹائم بھی کھیلتے تھے اور اسی حساب سے کھیلتے تھے بندہ ہون آتے تھے لیکن اس میں فرق کیا تھا کہ ہمارے پاس شویب ملی حفیظ جیسے جو ہمارے پاس میڈل آرڈ موجود تھی بالکل میڈل آرڈ ہمارے پاس موجود تھی اقبال محمد صاحب جب سرفراز کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے تھے کہ اس وقت فخر زمان کا ان کو ساتھ تھا اس کا ریگلر اوپنر جو ٹی ٹوینٹی پی ایس ایل میں جو اوپن کرتے ہوئے پلیئرز نظر آتے ہیں انہیں موقع ملتا تھا کہ اوپن کے طور پر جائیں اور اپنا پرفارم کریں بابا رازم نمبر ون ڈاؤن آیا کرتے تھے ٹو ڈاؤن آیا کرتے تھے تو سپورٹ تھا رزوان گو کے بہت سے میچز رزوان بھی کھیلتے ہوئے نظر آئے سرفراز کے ساتھ لیکن جہاں پر سرفراز نے کپتانی کی وہ ٹیم پاکستان لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دی لیکن دوسری طرح اگر بابا رازم کے ہم بات کریں تو بابا رازم وہ لیڈ طریقے سے کرتے ہوئے شاید نظر نہیں آ رہے گرونڈ میں بہت زیادہ نروس نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہے دیکھیں بلکل آپ نے صحیح بات کہی سرفراز کا ایک ٹریک ریکارڈ تھا لیکن جب اس کا ٹریک ریکارڈ ڈپ کرنے لگا تو پھر بابر کو موقع ملا میں آپ کے چینل کے تھوہ یہ کہنا چاہوں گا منجمنٹ کو کہ لوگ ان کو انسیکیورڈ نہ کریں ان کو سیکیورڈ کریں ریلیکس کریں بابر جو ہے وہ بھی ریلیکس نظر نہیں آ رہا اور دوسرے ہمارے کرکٹرز بھی ریلیکس نظر نہیں آ رہے انسیکیورڈ ہیں ہو سکتا ہے ان میں اور بھی پوٹینچل ہو جس کو ہم میڈیوکر کہہ رہے ہیں لیکن ہوں سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سائیکالوجیکل دباؤ ہے ان کے اوپر دباؤ پرگرام میں ٹائم کم ہے زینب قلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اقبال مہمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے سید محمد ندیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے پرگرام کا اختزام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلالی ترقی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بات